السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اور لوگوں تک صحیح خبریں پہنچانے کے لیے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے میڈیا ایک لوگ تنتر کا چوتہ اس تھم بمانا جاتا ہے جن کے ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے اور بہت اونچی پہنچ ہوتی ہے انہیں اس بات کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہر ایک سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں ہر ایک کے پاس جا سکتے ہیں ہر ایک سے انہیں سوال کرنے کا حق حاصل ہے اس لیے کہ یہ سوال کر کے وہ پورے ملک تک بلکہ پوری دنیا تک اس خبر کو پہنچانے کا حق رکھتے ہیں لیکن دن بہ دن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیا یہ جو پترکاریتہ ہے اس کا ستھر ہمیشہ گرتا ہی جا رہا ہے روز با روز حق اور سچی خبریں بتانے کے بجائے یہ جھوٹی اور منغد خبریں لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں یہاں تک کہ سبتہ بخش جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے تلوے چاٹنے اور اس کے بلکل پاؤں میں پڑھنے کے لیے یہ تیار ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو ہمیشہ الگ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے دیر آئے درست آئے جو انڈیا گٹ بندن اٹھائیس دلوں کا ہوا ہے اس نے آخرے کار چودہ نیوز اینکروں کا بائیکارٹ کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ان کے ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے ان کے چینل میں نہیں جائیں گے ان کو نہ ہم بلائیں گے نہ یہ ہمیں بلائیں تو ہم ان کے پاس جائیں گے ہم مکمل طور پر ان چودہ اینکرز کا بائیکارٹ کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ یہ ہمیشہ وپکش کے خلاف نبرت حیلانے کا کام کرتے ہیں اور ستہ پکش کا ہمیشہ ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تحریف کرتے ہیں ان کے گناہوں اور ان کی گلتیوں پر پردہ ڈالتے ہیں ہم ان تمام چیزوں سے پرے ہو کر اسلام کی خاطر ایک بات آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست سے کوئی لینہ دینہ نہیں ہے ہمیں پولیٹکس سے کوئی لینہ دینہ نہیں ہے یہ جو نیوز اینکرز ہیں جنہیں بلکل بائیکارٹ کر دیا گیا ہے انڈیا گٹ بندن کی طرف سے یہ ستھا پکش کی بلکل طریف کریں یا وپکش کی طریف کریں ان کی گلتیاں بتائیں ان کی گلتیاں بتائیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نیوز انکرز ہیں یہ نہ صرف ویبکش کی برائی کیا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کھلی دشمنی یہ لوگ نبایا کرتے تھے یہ لوگ اسلام کی خلاف ہمیشہ نیوز میں باتیں کرتے تھے آئیسی آئیسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے غیر مسلم کے دل بلکل نفرت سے بھر جاتے تھے ہر ہمیشہ ایک بھی ڈیبیٹ ان کی ایسی نہیں چلتی تھی ہے کہ جس میں مسلمانوں کی خلاف بات نہ ہو مسلمانوں کے خلاف ڈیبیٹ نہ ہو مسلمانوں کے خلاف گفتگو نہ ہو ایک کوئی دیر کو بٹاتے ہیں ایک مسلمان کو بٹاتے ہیں ایک مرد کو بٹاتے ہیں ایک عورت کو بٹاتے ہیں اور فل ڈیبیٹ میں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ہجاب کے خلاف طلاق کے خلاف گفتگوپ اور گفتگوپ یہ لوگ کرتے جاتے رہتے ہیں اور جب انہیں بائیکارٹ کیا گیا تو بلکل یہ بوکھلا گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا حق ہے ہم سوال کریں گے ہم سوال سے نہیں ڈریں گے تم بائیکارٹ کرو تو کرو ارے بائیکارٹ تمہارا کیا گیا ہے اس لیے نہیں کہ تم سوال کسی اور سے پوچھتے تھے سوال کسی اور سے پوچھنا چاہیے تھا بلکہ اس لیے کہ تم نے اس لوک تنتر کو خطرے میں ڈال دیا ہے تم نے راج نیٹی جو دھرم کی ہوتی ہے اس کا پکش تم نے لیا ہے اور اسلام کے خلاف ایک کھلا پروپیگنہ تم لوگوں نے عام کر دیا ہے امن چوپڑا نام کا جو نیوز انکر ہے زیو نیوز کا اس کے بارے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نوح کی ہنسہ ہوتی ہے میوات کی ہنسہ ہوتی ہے ہریانہ میں ہنسہ ہوتی ہے اور منیپور میں ہنسہ ہوتی ہے جب کبھی کوئی ہنسہ ہوتی ہے تو یہ امن چوپڑا اس ہنسہ کو مسلمانوں کے اوپر ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہیں پترہ ہوتا ہے کہیں پتر پھیکے جاتے ہیں کچھ بھی دنگا ہو کچھ بھی فساد ہو کچھ بھی انسیڈنٹ ہو اس کو مسلمانوں کے سر موڑنے کی یہ کوشش کرتا ہے کون امن چوپڑا اس کا ہر ڈیبیٹ بلکہ میں یہ کہوں گا اس کی روزی روٹی اس کا انکم اس کا انکم سورس ہی یہ ہے کہ تو اسلام کے خلاف ہمیشہ گفتگو کر الگرز ان چودہ انکروں کا بائیکاٹ ہو گیا ہے اور یہ لوگ بلکل بخلا گئے ہیں پاگل سی گفتگو کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہمارا حق چھنا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے ہماری جان کو خطرہ ہے کوئی کہتا ہے ہماری عزت کو خطرہ ہے کوئی کہتا ہے ہمارے مال کو خطرہ ہے ارے تمہارے نیوز انکرنگ کی وجہ سے پچھلے نو دو سال سے ایک ہندوستان ملک کو کتنا خطرہ ہوا ہندوستان کے ملک کے آزادی کو کتنا خطرہ لاکھ ہوا اس کی تم نے فکر کی ہے نہیں کی ہے جب تمہارا بائیکاٹ ہوا تمہارے خلاف فیصلہ آیا تو تمہیں اتنی مرچی لگے کہ تمہیں جان تک کا خطرہ محسوس ہونے لگا تم نے مسلمانوں کے خلاف کتنی گفتگو کی ہے مسلمانوں کے خلاف کتنے ڈیبیٹ کی ہیں مسلمانوں کے خلاف کتنا زہر اگلا ہے مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت الہی ہے تم نے مسلمانوں کا اس سے خطرہ لاحق نہیں ہوا ارے جہاں جہاں مسلمانوں کا قتل ہوا جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ مواب لنچنگ کا مسئلہ ہوا یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے بڑے عہدے تک کے لوگ مسلمانوں کا قتل عام کرنے لگے مسلمانوں کے خلاف ساجشے کرنے لگے یہ صرف تمہاری نیوز انکرنگ کا نتیجہ ہے جب تم اپنے جان کا خطرہ محسوس کر سکتے ہو تو تم جن کے خلاف بولتے ہو جھوٹ پھیلاتے ہو نفرت پھیلاتے ہو کیا ان کے جان کو خطرہ نہیں ہو سکتا ان کے عزت کو خطرہ نہیں ہو سکتا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہر جگہ ہر مقام پر ہر میدان میں ہر زمانے میں ہماری حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ